سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اس دستر بندی کے جلسے کا آقاز ہو چکا ہے اور معمولات اہل سنت الجماعت کے مطابق قرآن پاک کی تلاوث سے پوری طرح سے اس جلسے کا آقاز ہونے جا رہا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر عمل سے پہلے درود پاک پڑو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا تو اسی لئے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیانا حبیبنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحصبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تتغو في المیزان وعقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأیی آلائی ربکما تكذبان قلق الانسان من صلصال كالفقار وخلق الجان من مارج من نار فبأیی آلائی ربکما تكذبان ربایی ربکما تكذبان ربایی ربکما تكذبان بایی آلائی ربکما تكذبان بایی آلائی ربکما تكذبان بایی آلائی ربکما تكذبان امنت بالله صدق الله العظیم بایی آلائی ربکما تكذبان